صلی اللہ علیہ وسلم روز نیا دروازہ کھلتا ہے اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجہ کرو ماذا اللہ جو تمہارے مند کی مرضی ہو وہ کرو اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے رمضان آئے تو عدیث پر نہیں شروع کر دیں اور یکم رمضان سے انتیس تک دو بٹا سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کٹھے کے دار ہے ہم کہتے ہیں ضرور دین سکھائے ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے تنہیں تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی دینداری سارا سال ہوتی ہے اب لوگوں نے دین کو جزبی طور پہ لینا شروع کر لیا کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شریعت ہیں مرب عورت کا اختلاط ہوتا ہے سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے ویڈیو والوں کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ ساتا ہے سارے کام غیر شریعت ہوتے ہیں اور جزبی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجہ بند کرو ہم مسلمان ہو گئے ہیں مولی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں بچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں چند کلمیں بڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے جزبی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے یاج واللزین آمان اتک اللہ حق کا تو کہتے اے ایمان والوں رب سے ڈھرو اتنا ڈھرو کہ جتنا ڈھرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور فرمایا جی نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو ماذا اللہ شام کو کافر ہو ایسا نہ ہو فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے معبور کے غلاموں اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا دیکھنا دامنِ دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے دو باتیں عام ہو گئی امتِ مسلمان عام ایک فہاشی اریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے اب تو میں نے کہا مذہب کا سات لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے خیر ہے بعد جائیں گے چھوٹی ہو جائے گی اور میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے سامنے کھلے مو بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کسی میں حضرت سیدنا جنہید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تجریس ہو سکتی ہے پھر تو پڑھا سکتے ہیں ایک دوسرے نیک پریزگار ہو تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ علیہ یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکہ لگانے سے بدن تھوڑی جائے گا حضرت جنہید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے تو حضرت جنہید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پڑھدہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں پھر بھی ان کو اجازت ہے بے پڑھدگی کی پھر بھی اجازت نہیں اور میرے حضرت امام اہل سنت فازل و محدث بریلوی دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو دوننے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پڑھدہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو قلب ہے بریلی کے بادشاہ کا اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدوب کے سینے میں غار ہے کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے بے پڑھدہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے میں یہ نہ پوچھو احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسے گی یہ والا سوال پوچھو عام ہے بے پڑھدہ عام کھل ہے عام اور میرے بھائی لو کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے یاد رکھو اسلام فقط گناہ سمنہ نہیں کرتا اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہی بند کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوتیں صحیحہ کا نام تھوڑی ہے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندہ کیا وہ آنکھ کا زانی ہے اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے اور معبو فرماتے جس نے اپنی آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا اور جس نے بول کا لذت کا یہ سامان فرام کیا وہ زبان کا زانی ہے اسے بھی قیامت کے جنہوں اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیاء بھر دیا گیا علامہ واقعی کہتے ہیں عورت سعید بن ابی وقاس نے مدائن فتح کیا مدائن کا ایک شہر تھا اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھی جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگ تھی سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بڑے لوگ نہیں ہوتے جوان لوگ ہوتے توانہ لوگ ہوتے اور بڑے جیدار سپاہی تھے دس ہزار سعبا کی جماعت تھی حضرت سعید بن ابی وقاس امیر لشکر تھے اب ایسانیوں نے چال چلی انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں لڑائی کے استعمال کرتے ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے کیا کیا عورتوں کے آتوں میں پھول دیئے پلٹے پکڑائیں بلڈیوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا فرما تم ان پر پھول پھینکنا اگر دو چار سپاہی بھی اپنے کابو میں کرنے میں کام یاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا تمہیں اوپر پھول پھینکنا یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے ہم نے اپنا لی چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا رواج بن گیا حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی جب اس بازار سے گزرے تو آگیا گیا میرے لشکر کا گھوڑا تھا پیچھے دس ہزار سے آبا گھوڑوں پہ بیٹھے حضرت ساتھ بن نبی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے کفر کی چال کو سمجھ گئے سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے یہ بے حیائی کا قلق لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں یہ محبت رسول کے سوتے خوشت کرنا چاہتے جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑے اور جناب سعید نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وَكُلِّ مُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَ امْسَارِيم تَا مُؤْمِنُو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے جب حضرت سعید بن نبی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دنوں سے ٹکڑا رہی ہے دس ہزار کا لشکر گزر گیا عورت پھول پھینکتی رہی لیکن کسی ایک صحابی کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے وہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کس قدر تم زیدہ غیرت سے گرے ہوئے ہو اور یہ کتنا عالی طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور جس رسول کے غلام اتنے عالی درجے کے پائے کے حیاء والے ہیں تو نبی کے نشان مانا ہوگا بھیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی بھائی یاد رکھیں یہ جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے میری ملت کا جوان روز رات کو دس میسج ٹائپ کرتا ہے یہ روز رات کو بیس نمبر کو بھی پتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شگل سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں تو یہ پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوت نہیں کتنی زائل ہوتی ہے جب صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں تائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پبندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے تو نسخہ بدل آئیے حابوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اپنی نظر میں پاکیز کی پیدا محمد بن قاسم آئے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا اندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے آلات میں یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا اندوستان کی سڑکوں سے چونکوں سے واقف نہیں تھے جب تشریف لائے رادہ دہر ان کے مقابلے میں تھا جنگ کرنی تھی لشکر لائے تو خود بھی ابھی سترہ سال یا انیس سال کے جوان تھے اور ساد بھی لشکر جوان تھا ایک بزرگ تھے کافلے میں بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا یہاں کا رہنے والا چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے کیسے جنگ ہوگی میں پریشان ہوں کے مقابلہ کیسے ہوگا وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تسلی دی میں نے کہ اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چیرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا توانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہ خیریت تو ہے پرسو ترسو تو بڑے پریشانت آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے داب اور سلی کا آجائے جینے کا شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہا ہے کہنے لگا میں میری فکر ہو گیا ہوں راجہ داہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کا وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہے جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں کھہر سکتا میری سترہ اور انی سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے گمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پر ناظر ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر نا پاک ہوتی ہے اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر نا پاک ہوتی ہے ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر نا پاک ہوتی ہے پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نظر نا پاک ہوتی ہیں پھر ہزار آدمی گیرہ ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آگیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آگیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم آزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آرہ آزار آدمی تھے اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتون دولت چاہیے میں لشکر میں آجا ماز اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اضافہ کیا فرماتے بڑا تو بیوکوف ہے میں دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کمانی نہیں نکلا شور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پچھے 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 پھرتی ہے نبی پاک کے غلام یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن اضافہ سے دوسری چال چلی کہنے لگے میاں عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا حضرت عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے شاید تجھے جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہ صاحب کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہو اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے مجھے عوضے کی ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہا وہ کیا کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی یہ سہری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن میں یہ بندہ ہے کہ پیچھے آٹھ جاؤ میں نے تو سنا تھا تُو ہزار کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حصہ ہے بنی سبری دلہن بیٹھی ہے تُو نے نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جھکی ہوئی ہے بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا میں نے جلوائے بددہا کا دار ہوا ہوا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں ہوئی کہ بی اب نکشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہ ذرا پیچھے ہٹکے بیٹ مجھے میرے رسول لے گیر محرم سے بچنی کا حکم دیا ہے ذرا پیچھے ہٹکے بیٹ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلیجہ پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہ مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بلا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہے عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھک جا مل جائے گا صدیر دروازے پہ باپ رہے میں مسلمان ہوں اس نے کہاں کیا ہوا کہنے لگے تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی ہوں میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں میں اب نبی کریم کی خادمہ خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالی جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بات سے کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے آنے لگے اب سمجھ آئی ہے اب تجھے پتہ چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافر والی سوچ ہے اس لئے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو دو جہاں فدہ اور میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کہ کروں لوں جہاں نہیں حرمیہ صاحب فرماتے ہو کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لین دا رین دا اشک تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لین اشک تیرے رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لین میرے بھائی وہ روم کا بات چک دنیا میں نے بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو مزاج پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ محمد کو سر کرتا پھر وہ صرف گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا پھر وہ گھرانا کو لے کر چلتا پھر وہ بڑے بڑے معاشر تشکیل دیتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاحب ذہن کے لوگ تیار کی حضرت مرصد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ آد پھر میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر نا پاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لئے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیا کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ پر سیاب پر ماذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا شخصی عزیزو یا بادمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کسی کو پسانی نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا تو شخصی اعتراضات کرتا نیچے اترتا کمزور بات کرتا چھوٹی بات کرتا اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بے عیاب بھی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے بڑا فیرون ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے ہم ذاتیات پر اتر زیادتی کرتے زیادت ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین امیر دیا ہے وہ خیر خائی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو بڑا دیرہ ہوگا وہ ظلم ہوگا اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھ اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کرے کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اترازات نہ کرے یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہ تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سمر جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سیابا نے کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقل عدیث ہے نبی کریم نے فرما نا بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن عہد پہاڑ کے برابر نیکی یا لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی گریب ہے تو نبی پاگ نے فرما نیکیاں پہاڑ کے برابر پر اس نے چگلیاں بڑی کی ہیں غیبتیں بڑی کی مزاق بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فبتیاں بڑی کسی تام و تشنی بڑے کی ظلم بڑے کی گالی بڑی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی اب رب کریم نے وہ ساری نیکی اور لوگوں میں بانٹ کو یہ مفلس ہو گیا گریب ہو گیا زیادتی نہیں کرے ظلم نہ کرے اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو درس دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیو حضرت محب ابن منبع علی دو چار اکڑ کسی غریب کہ آجائے وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے مازاللہ اور یہ خبر عام ہمیں سننے پر نیر دیکھنے کو ملتی ہے بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک زربوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے اببا جی کہتے مجھے گھو میں رہنے دو میرا یہی دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی اما کہ بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالو گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنائے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال گنگ لگا میرا نقشہ خراب ہوتا بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھوپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ آرزو کا محل چکنا چور نہ ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دی جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دی نہ مکان گرا دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم میں اس پر ظلم ہوا ہے لو کہتا ہے میں بیچان لہتا ہوں صاحب پولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوش تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پر قبضہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں باد نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نہیں آتی حضرت محب ابن منبع فرماتے بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہے وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تُو کہا گیا تھا تُو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تُو کہا تھا بہتر رب کریم نے نہیں رہنے چاہیے صاحب طبقات کہتے ہیں میرے مصطفی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ وسلم کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل شہابہ جو مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بری ہے وسال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنیے میرے بھائی مابوب پاک نے فرما بھئی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے سیابہ پھوٹ کرونے لگے مابوبہ کرم ہی رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں کامتے آگے بڑے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفے سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرما بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھائے درہ لاؤ سیدنا بلال افشی کہتے میں گیا دست تک دی سیدہ تی بات آیا حضرت فاطمہ فرما نے لگے بلال کیسے آئے ہو امہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے بلال نہ جان پہ جانا ہے نہ جیاد ہے نہ کوئی ایسا موقع حضور کی تو تمیت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کرے گے حضرت بلال ارز کرنے لگے امہ جی ایک سے آپ بھی بدلہ لینے لگے سائی میں تبکاد نے جملے لکھے ہیں بی بی شاہبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسین حسین کو بھی بھاہر نکال فرمانے لگی اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لئے کیے ان کو لے جائے حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرما ان کو بٹھا دو مجھے پتہ فاطمہ نے کیا کہ کے بیجائے حضرت سید نبیلال فرماتے درہ میں نے جناب اکاشا کو دیا حضرت اکاشا درہ لے جو بڑے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا حضرت نے فرما یا حد جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جناب اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرما یا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ پائے خبردار یاد رکھ نہ وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دی جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے معبوب کریم کے قریب آئے حضرت اکاشا کا دورہ دور پھینکا حضور کے بطن اطحر سے لپٹ گئے چومنے لگے حضور وہ تو صفح سیدھی کراتے لگ گیا تھا آپ نے کہاں مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بہانہ مارا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے میرے حبیب نے فرمائے جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کر لے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے ایک استاذ صاحب کا بندبس کیا استاذ صاحب کو کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا اور کل اس نے انعان حکومت کو سمالنا ہے تو یہ دین سے آگا ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزورت پڑھے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیث طیبہ کا درس دیا اصول افقہ سے روش ناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا کچھ بات کر نہیں شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درورہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر گیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں مار اب بچہ آیا صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مار رہا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولمی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سمیرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آت لگا اپنی حسیت میں رہے معظم جو قوم استاذ کو کٹیروں میں کھڑا کرتی وہ ترقی نہیں کر پاتی یہ استاذ کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی کہا اببا جی بڑا مار ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاذ باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاذ کو کٹیرے میں نہیں بلا ہوں گا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے کہ میرے استاذ کو بلا پہلا ہوں استاذ جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئیں تھیں یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہداد او کم ہو کم میں شہداد نہیں اب میں بادشاہ بن گیا استاذ جی بائیس سال بیٹ گئے آپ نے مارا تھا اور وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج بے اختیار ہوا سب سے پہلے پہلا ہکم آپ کو دیا بلایا بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاذ بڑے استاذ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لئے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے میری زندگی میں اس لئے مارا تھا یہ میں مانا بیٹ گیا کہنے لگا بائی سال فرمایا زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منت کے لئے بھی تمہارے حافظے سے مہد تو نہیں مہد آتی روز خیال آتا تھا استاذ کہنے لگے بھئی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائی سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لئے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائی سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیل اللہ کی حکمران ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پسٹے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداش کر سکتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندھیروں میں سے کریں مٹی دا تو مٹی گھوڑا کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے آ کل مٹی دے تھل لے ہو بندے آ مٹی دے آ ہو بندے آ مٹی دے آ ہو بندے آ مٹی دے آ کس زات نہیں پچھنی تیری منجا چک دے آ لانی نی دے ری اے وے کر نا میری میری ہو تُو ہے مٹی دی دے ری ہو بندے آ اللہ دے آ ہو بندے آ اللہ دے آ تُو اللہ ہی اللہ بول تے جان آ ہی کہ دن مولا کول تے پورا نا پتے پورا tol موسیقی